موسیقی یہ ہے کوئٹا کا ریاشی مونیر احمد جو پچھلے 35 سالوں سے مصوری کا کام کرتا آ رہا ہے مونیر احمد کی خواہش تھی کہ ان کے ہاتھوں سے بنائے گئے فن پارے کسی بڑی نمائش کی زینت بن سکے تہام حکومت کی اتم توجہی کے باعث مونیر احمد کا یہ خواب خواب ہی رہ گیا مونیر احمد نے اپنی پوری زندگی مصوری کے نام کر دی لیکن اس کی داد رسی کرنے والا بھی کوئی نہیں آیا جس کی وجہ سے مونیر احمد نے اپنے اس فن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے میں نانچھبینہ کا موتاج ہو چکا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس فن سے مجھے حاصل کچھ نہیں ہوا مونیر احمد اب ویلڈنگ کی دکان میں کام کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے ان کا کہنا ہے میری خواہش تھی کہ میں ملک اور صوبے کا نام روشن کروں مگر میرے حالات نے مجھے ویلڈنگ کا کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے پوری ساری زندگی اس کام میں لگایا مگر مجھے حاصل کچھ نہیں ہوا بلوشتان گورنمنٹ نے تو آج تک ہم لوگوں کو مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ یار یہ ہے بھی کوئی یہ بھی انسان ہے کہ نہیں علانکہ میں مجسم ساز ہوں میں نے چیف آف آرمی سٹاف کمر باجوہ کی ایک مجسمہ بنانا تھا بڑا سائز کا وہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل ہو تو ہم لوگ بہت مجبور ہو گئے ہیں تو ابھی آ کر ویلڈنگ شروع کیا مونیر احمد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت میری طرف توجہ دے تو میں مستقبل میں اپنے صوبے کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتا ہوں مونیر احمد نے اپنی پوری زندگی پینٹنگ میں لگا دی بدلے میں ایسے حاصل کچھ نہ ہوا یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ ویلڈنگ کی دوکان سے اپنی پینٹنگ کی طرف توجہ دے سکیں کیمرامین سید امجد شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا موسیقی